دوہزار سولہ میں اڑی اٹیکس ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر انفورچنیٹلی اس کا الزام بھی پاکستان پر لگتا ہے اور میں اس کی نٹی گریٹیز میں تو نہیں جا رہا لیکن اس وقت مودی نے جو کہ اس وقت وزیر آزم تھے ہندوستان کے انہوں نے کہا کہ بلڈ اور وارٹر کینٹ فلو سائیملٹینیسلی خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بے سکتا اس بات کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو جو پانی ہندوستان سے جاتا ہے جو فیر شیر ہے پاکستان کا وہ تو ملی رہا ہے لیکن جو اس کے علاوہ انڈس وارٹر ٹریٹی ہے انیس سو ساٹھ کا اس کے تحت جو دریا بھارت کو ملے تھے اس میں سے جو پانی باقی کا پاکستان کو مل جاتا ہے ہر سال اس کو اب روکنا ہے یہی صورتحال دوہزار انیس کے پلواما اٹیک کے بعد ہم نے دیکھی جب ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا کہ دراصل جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے سکرمشز بڑھتے ہیں جتنی رائیولری بڑھتی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان تو اتنے کوپریشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ انیس سو پچانوے میں جو ہندوستان کے وزیر آزم تھے نرسمہ راؤ انہوں نے ایک پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام شاپور کانڈی براج تھا اور وہ شروع تو ہو گیا لیکن مکمل نہیں ہو پایا اور مکمل نہ ہونے کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ بھی رہی کہ ہندوستان کے اپنے اندر اس کے اوپر کافی تضاد اور کافی ہوسٹیلٹیز پیدا ہو گئیں کیونکہ جمع کشمیر کی اور پنجاب کی جو حکومت تھی وہ آپس میں آرگیو کرنے لگی اور ڈس اگریمنٹس بہت بڑھ گئے اس سپیشل پروجیکٹ کے اوپر کہ آیا اس کا شیئر کتنا ہونا چاہیے کنسٹرکشن کہاں پر ہونی چاہیے ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے تو وہ تمام مسائل اصل میں ریزولو نہیں ہو پائے یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا رہا اور اب ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر دنیدر مودی نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ یعنی کہ جو شاہپور کانڈی براج کا پروجیکٹ تھا یہ ہندوستان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کام وہاں پر تیز ہونا شروع ہوا اور تیتیس سو کروڑ روپے کی ویلیو تھی اس پروجیکٹ کی اس کے علاوہ دو سو چھے میگا وارٹ بجلی اس نے پیدا کرنی تھی تو اب دوہزار چوبیس میں آکے اب سے چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اسی لیے راوی میں جو پانی ہندوستان سے آیا کرتا تھا وہ بھی اب نہیں آئے گا اور مکمل طور پر بھارت سے راوی کو جو پانی ملتا تھا ہر سال وہ اب بند کر دیا جائے گا جس کے کنارے پہ لاہور شہر کو بسایا گیا تھا جس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے تو آپ سب کو شاید اندازہ نہ ہو اس بات کا کہ راوی کا جو ذکر ہے وہ ویدہ اس کے اندر بھی آتا ہے جو کہ ہندو سکرپچر ہے اور ایرہ وطی اور پرشنی کے نام سے رکوید میں اس دریا کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ پرشنی کو تو پوجہ بھی کرتے تھے اور ہولی سمجھتے تھے جو کہ یہی راوی ہے جس کو ہم اور آپ آج اس صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جانے کو دل نہیں کرتا اور وہ کیوں نہیں کرتا وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایرینز یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر جو لوکلز نے کنالز بنائی ہوئی تھی نہریں اور بیراج بنائے ہوئے تھے راوی کے اوپر ان کو تباہ کر دیا تھا ساتھ ساتھ رگوید کے اندر بھی یہ منشنڈ ہے کہ جو گاڈ اندرا کا ذکر ہے اور جو اندرا تھا اس نے ایک سرپنٹ کو قتل کیا یہاں پر ڈسٹرائے کیا جو کہ راوی کو کنٹرول کر رہا تھا تو یہ جو انشینٹ سکرپچر کا ٹیکسٹ ہے ہندویزم کا اس کے اندر بھی اس دریعہ کی تاریخ ہے یہ اتنی پرانی سیولائزیشن کا ایک بیسک فیچر تھا اور اب وہ لاہور جہاں پر ہم اور آپ رہتے ہیں اور جس کی ایک بہت بڑی ایکنومک پوٹنشل بھی ہے وہ دراصل اس کے وجود میں آنے کا ایک سبب بھی راوی تھا کہ دریا کنارے شہر بسایا کرتے تھے لوگ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹسن ریور ہے نیو یورک میں ٹیمز ہے یوکے کے اندر اور اسی طرح لاہور جو ہے وہ راوی کے لیے مشہور تھا لیکن انفورچنیٹلی شاید چند سالوں بعد ہم یہ بات بھی نہ کر سکیں کیونکہ جب راوی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو پھر لاہور کی وہ سنس جو کہ راوی سے افیلیئیٹڈ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی انفورچنیٹلی اس کے علاوہ ریگوید کے اندر بھی ایک بیٹل کا ذکر ہے اور یہ ہے بیٹل آف دہ ٹین کنگز یہ بھی راوی کے کنارے ہوئی تھی تو کافی رچ ہسٹری ہے اگر ہم مغل دور کے اندر دیکھیں تو بابر کا جو بیٹا تھا کامران اس نے بارہ دری یہاں پر بنائی تھی پندرہ سو چالیس کے اندر اور کچھ دربار ہولی سائٹس بھی اس کے اراؤنڈ آج بھی موجود ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں لاہور میں اس بارہ دری کا وزٹ کرنے کے لیے لیکن وہاں پر چونکہ اتنے برے حالات ہیں اتنی سمیل اور اتنا سیویج کا پانی ہے کہ ادھر بہت سے لوگ تو اسی لیے جانا آوائیڈ کرتے ہیں کہ بجائے ایک پکنک کے وہ مزید کپڑے گندے ہو جائیں گے اور صورتحال خراب ہو جائے گی جا کے کیونکہ وہاں پر ایک انوائرمنٹ کی کٹیسٹریفی دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اریجنیشن ہے راوی کی وہ ہملائیس کے اندر ہوتی ہے ہمارچل پردیش میں پھر یہ جمع کشمیر کی باؤنڈری سے ہوتا ہوا لاہور آیا کرتا تھا اور پھر یہ ویسٹ میں جاتے ہوئے کمالیا سے جناب کو جوائن کرتا تھا لیکن اب چونکہ پانی کا فلو اس قدر کم ہو چکا ہے تو اب تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آنے والے دنوں میں یہ نظر بھی آئے گا یا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ پانی پہلے آ رہا تھا ہندوستان سے اس راوی کے اندر نائٹی فائیو پرسنٹ تو اس لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ انڈس وارٹر ٹریٹی میں آپ نے راوی دے ہی ہندوستان کو دیا تھا ایوب خان جو ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے بغیر کسی نیشنل کنسنسس کو ڈیویلپ کیے اپنی مرضی کا اگریمنٹ سائن کر دیا وہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوا لیکن پھر بھی اگر پارلیمان نہ ہو اگر عوام کی رائے شامل نہ ہو تو کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو عوام کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا تو اس فیصلے کے تحت اب سے انیس سو ساٹھ سے لے کے دوہزار چوبیس تک پانچ پرسنٹ پانی ہندوستان چھوڑ رہا تھا راوی کے اندر نائٹی فائی پرسنٹ کو یوٹلائز کر رہا تھا یہ پانچ پرسنٹ بھی تقریبا دو ملین اکڑ فیڈ بنتا ہے یعنی کہ بیس لاکھ اکڑ فیڈ اب یہ بیس لاکھ بھی بند کر دیا جائے گا تو نائٹین فورٹی ایٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت نے جب کشمیر وار ہوئی پہلی پاکستان نے جا کے انیشیئٹ کی تو اس کے بعد پانی بند کیا پاکستان کا تو بہت مسئلہ پیدا ہو گیا یہاں پر ایک کہت سالی کی صورتحال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تو جنہ صاحب نے اپنے جو کیابنٹ کے کچھ لوگ تھے اہم لوگ تھے پولیٹیشنز تھے دولدانہ صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے ان کو بیجا ہندوستان نگوشیئٹ کرنے کے لیے اب ڈس اڈوانٹیج پاکستان کا یہ ہے کہ انڈیا اپر رائپیرین ہے اور پاکستان لوہر رائپیرین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہندوستان سے پاکستان کی طرف بیٹا ہے یہاں سے وہاں نہیں جاتا اس لیے اٹس ٹوٹلی دیر ویل کہ وہ کب اس کو روک دیں تو اس نائٹین فورٹی ایٹ کے ایونٹ کے بعد پاکستان نے جب عالمی کمیونٹی کے سامنے بھی اتجاج کیا تو ٹاکس شروع ہوئی یو این کے اندر بھی بحث شروع ہوئی اور پھر یو این کی ریکمینڈیشن پہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے پاکستان اور بھارت نے انیس سو ساٹھ میں انڈس وارٹل ٹریٹی کو سائن کیا جس کے تحت پاکستان کو چناب ملا اس کے علاوہ دریائے سندھ یعنی کہ انڈس ملا انڈس is the biggest river of the region اور سب سے زیادہ longest اور سب سے زیادہ پانی کا ریزر وائر جو ہے وہ انڈس کے طرف لو کرتا ہے جو پاکستان کو دیا گیا آپ نے اگر دیکھا ہو تو گلگت سے یہ شروع ہوتا ہے اور across the the entire geography of پاکستان یہ فلو کرتا ہے اور اس کے علاوہ جیلم پاکستان کو ملا ہندوستان کے حصے میں راوی ستلوجر بیاس آئے یہ معایدہ تیہ ہو گیا اب اس معایدے کے تحت آپ دیکھئے کہ پاکستان کو انڈس وارٹر سسٹم کے جو چھے دریائیں ہیں اس میں سے اسی پرسنٹ پانی دیا گیا 80% of the water which is 135 million acre feet 135 million acre feet پاکستان کو ملا بھارت کو ملا 35 million acre feet which is 20% of the entire انڈس ریور سسٹم تو چھے دریائوں کا 20 فیصد بھارت کو 80 فیصد پاکستان کو ملا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ دیجئے کہ پاکستان نے کیا فائدہ اٹھایا اس کا کچھ بھی نہیں اس کی وجہ ہے کہ development centric تو economy بن ہی نہیں سکی شروع سے لے کے حکمران طبقے کے درمیان میں لڑائی ختم نہیں ہوئی شروع سے لے کے آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کیا ڈیموکرائٹس نے رول کرنا ہے deep state نے کرنا ہے establishment نے کرنا ہے کس نے کرنا ہے تو ابھی تک اسی اقتدار کی چپکلش کے اندر یہ تائین نہیں ہو پایا کہ ان resources کا فائدہ اٹھانے کے لیے step لینا کس نے ہے کبھی ہم سنتے رہتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے کبھی ہم کالا باگ ڈیم کی باتیں مشرف دور میں سنا کرتے تھے کبھی ہم ساکب نصار صاحب کے ڈیم کی باتیں سنتے تھے جس کے لیے لوگوں نے اپنی تنخواہ کٹوا کرے اس کو فنڈ کیا اور بعد میں idea یہ ہوا کہ اس کی تشہیر میں اور اس کی اشات کے اندر یا پھر اس کی مشہوری ہے اس میں زیادہ پیسے لگ گئے جتنا ہی کٹھے ہوئے اس سے زیادہ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو awareness کے لیے یہ ساری بات شروع کی تھی ڈیم بنانا تو مقصد تھا ہی نہیں تو اس طرح کا چونہ لگاتے رہے ہیں اسٹوریکلی ہمیں تو یہ 80% جو انڈس سسٹم کا پانی ہمیں ملا اس کو utilize کرنے میں مکمل طور پر ہم فیل ہو گئے ایک رپورٹ کے مطابق 29 بلین ڈالرز ورث کا پانی ہر سال پاکستان سے گزر کے عربین سی میں گر جاتا ہے یعنی کہ ہم اور آپ 29 ارب ڈالرز زائع کرتے ہیں اس پانی کے آگے بند نہ باندھ کے ڈیم سائٹس نہ بنا کے اس کے علاوہ سٹوریج سائٹس نہ بنا کے ڈیم نہیں بناتے اور جو دو تربیلہ اور منگلہ ڈیم ہمارے پاس ہیں دن بدن وہ سلٹنگ کا شکار ہو رہے ہیں ان کے اندر جو سلٹ ہے جو سینڈ ہے اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے سٹوریج کپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں تباہی کا تمام ریپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اگلے دو سے تین سال میں پاکستان وارٹر سکیرسٹی کا اوفیشلی شکار ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ جو اگریمنٹ ہم نے سائن کیا تھا یہ بھی مسائل کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہرو صاحب نے یہ سائن کیا تھا جو کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ نہیں تھے وہ تو صدر تھے اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پاکستان نے جو پہلا ایک کنسیڈریبل اعتجاج کیا اس کے اوپر وہ کشن گنگا ڈیم کے اوپر تھا اور راتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر تھا اب کشن گنگا چونکہ جو پاکستان کا شیئر تھا ریورز کا اس کے رستے میں بنایا جا رہا تھا اسی لیے پاکستان کا کیس بھی جنون تھا لیکن چونکہ انٹرنیشنل پاور آپ کے پاس نہیں ہے اسی لیے آپ کی جو نیگوشیئٹ کرنے کی طاقت ہے یا جو پرسویڈ آپ کرنے کی طاقت ہے عالمی کمیونٹی کو وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کی جو نیشنل پاور ہے اس لحاظ سے آپ کو وے ان کرتی ہے وہ جسٹس وغیرہ کو بہت دور سے بہت بعد میں دیکھتی ہے وہ ہمراپس پر ماتم کر سکتے ہیں اور آپ کیشن گنگا کو نہ رکھوا سکے جو کہ نیلم ریور جو پاکستان میں کشمیر سے آتا ہے اس کے رستے میں بنایا گیا کچھ نہیں کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تلبل تھا 1987 میں پاکستان کے اتجاج پہ اس کو بند تو کر دیا اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ریویو کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان نے بھی LBOD کے نام سے یعنی کہ Left Bank Outfall Drain کے نام سے رن آف کچھ سے جو گزرتا ہے Drain وہاں پر پاکستان نے ایک سٹوری سیڈ بنا لی ہندوستان نے اس پہ اتجاج کیا اب اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ کیا جائے گا تو آگے بڑھ کے جو پاکستان کے پاس Water Resource تھا وہ بھی دن بدن ڈبلیٹ ہوگا اور ہندوستان کی طرف سے جو پانی Eastern Rivers میں آیا کرتا تھا وہ بھی کم ہوگا کیونکہ وہ اب اس کو ریویو کر رہے ہیں آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارا تو آپ دیکھ لیجئے کہ National Discourse میں Focus کس طرف ہے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی اب بھی یہی بات کروں گا کہ کیا ہمارے ملک میں issues کے اوپر politics ہو رہی ہے نئی government جو آ رہی ہیں وہ صرف بیانیے دے رہی ہیں ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں ان اہم issues کے بارے میں کسی کو ہوش نہیں ہے کہ جو دن بدن آبادی کو آپ booming طریقے سے بڑھا رہے ہیں ان کو پانی کس نے پلانے آنے والے دنوں میں یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کا جو water resource ہے جس رفتار سے ہم ضائع کرتے ہیں اس کی ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو تقریبا کہا جاتا ہے کہ 30 million acre فٹ پانی پاکستان ہر سال ضائع کر دیتا ہے جو کہ 10 خرب گیلن بنتا ہے ساتھ ساتھ یہ کہ 145 million acre فٹ پانی پاکستان کو ہر سال بارشوں سے ملتا ہے 145 میں سے صرف 14 million acre فٹ کو ہم یوز کرتے ہیں 10 فیصد کو باقی ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ کچھ ایسے ممالک ایسے خطے ہیں جو بارش کو ترس رہے ہوتے ہیں یہاں پر 145 million acre فٹ بارش ہو رہی ہے ہر سال اور یوٹلائز کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ground water جو ہے وہ دن بہ دن ڈپلیٹ کر رہا ہے کم ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں 43 lakes جو ہیں اس میں سے 26 کا water level پہلے ہی drop ہو چکا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو important sites ہیں جس طرح اگر میں راوی کی بات کر لوں تو وہاں پر industrial waste اتنی تیزی سے ہم پھینک رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گندہ نالا بنا دیا چند سالوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے وہاں جا کر ابھی یہ بارہ دری پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک propaganda ہے سارا جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 2022 میں یونیورسٹی آف یورک کی ایک study تھی جو کہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے polluted city اور اس کے اندر کوئی river جو ہے نا اس کا نام لاہور ہے اور راوی کی وہ بات کر رہے تھے کہ راوی کے اندر دنیا کے تمام دریاؤں کا جب estimate لگایا انہوں نے samples collect کر کے 2022 میں تو انہوں نے کہا کہ سب سے polluted اور آلودہ دریاؤں دنیا کا راوی ہے which is a point of shame کہ لاہور جیسا شہر جہاں سے آپ نے اتنی economic activity generate کرنی تھی جو اتنی بڑی working class کو entail کرتا ہے وہ ایک دریاؤں صاف نہیں کر سکا یہ تمام حکومتیں جو آ کے دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے motorways کے جال بچھا دیئے یا ہم نے پاکستان کی عزت میں عالمی community میں اضافہ کر دیا انہیں challenge کریں کہ راوی کو صاف کر کے دکھا دیں اگر آپ میں اتنا potential ہے تو یہ نہیں کر سکیں گے اتنا سا کام نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایشن development bank نے بھی کہا کہ راوی is a serious threat to the environment کیونکہ وہاں پر untreated پانی جو کہ pharmaceutical waste ہے ہسپتالوں کی اور دواؤں کی اور جو وہاں پر waste پھینکا جاتا ہے استعمال کر کے جس میں pharmacy سے نکلنے والا industrial waste بھی ہو سکتا ہے وہ سارا وہاں پہ دن بہ دن پھینک پھینک کر اس کو ایک dumping side میں convert کر دیا ہم نے اور کہا جاتا ہے WWF نے بھی اس کو report کیا ہے کہ 2700 industries ہیں 2700 industries اپنا untreated discharge جو ہے نا وہ راوی کے اندر پھینک رہی ہیں ہم نے اس سارے مسئلے کو حل کیے بغیر آپ کو پتہ کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ چلیں پانی تو سوک گیا تو پھر اس کے کنارے پہ کیوں نہ پلوٹ کاٹ کے بیج کے پیسے کمالیں اور پھر ہم نے روڈا بنا دی وہاں پہ راوی اربن development authority اور اس کے تحت ہم نے 46 کلومیٹر کا ہم نے کہا کہ ایک نیا شہر بنے گا یہاں پہ عمران خان صاحب نے وہاں غریب کسانوں کی زمینوں پہ قبضے کروائے ٹھیک ہے ہمیں اس کی وہ بلکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیورج کا نالہ اور صرف وہ تو نہیں بلکہ ساری ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی ان کو بلیم کرنا بھی کافی نہیں ہے میرا خیال ہے تو اس ریور بیڈ کے اوپر جہاں پہ ہمیں ویٹ لینڈز چاہیئے ہیں کیونکہ ویٹ لینڈز جو ہوتی ہیں وہی جب سیلاب آتا ہے اس صورت میں پانی کو جذب کر سکتی ہیں ویٹ لینڈز کے اوپر آپ نے شہر تشکیل دینے کا پلان بنا لیا ابھی وہاں پہ آپ جا کے چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کرینز لگی ہوئی ہیں دن بدن کام ہو رہا ہے سیمنٹ کے وہاں پہ شہر کھڑے ہو رہے ہیں تو پورے ملک کا کلیکٹیو آئی کیو یہ ہے کہ سارے ملک کے پلان کارٹ کے بیچ دو اور آپ بھی ویٹ لے لیں ہم بھی لینڈ کروزر لے لیتے ہیں اور اس پہ پھرتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پیسہ سارا جو آ رہا ہے اس کی کوئی ایسی کموڈٹی ہے جو آپ کریئٹ کر رہے ہیں جو ایک سپورٹ وردی ہے جو آپ باہر کی دنیا کو بیچ سکتے ہیں سوفٹ ویر کی فارم میں ہارڈ ویر کی فارم میں یا کسی پروڈکٹیو لیبر کی فارم میں کچھ بھی نہیں یہیں پہ پلوٹ کارٹ کے میری جیب سے پیسے نگال کے ایک بندہ امیر ہو جاتا ہے اور کل کو وہ جا کے ایک اور پلوٹ لے کے کسی اور کی جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے یہ سائیکل بنائی ہوئی ہے یہاں پہ تو اسی روڈا کے تحت جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شہر بنایا جا رہا ہے جو کہ بلکل ڈسٹرکشن ہے ایچ آر سی پی یہ کہتی ہے کہ یہ بلکل انوائرمنٹ کے لیے وہاں کے کسانوں کے لیے ان کی انڈیجنس لینڈز کے لیے ایک ڈاکہ ڈالا ہے بہت بڑا لیکن اس کو بھی کوئی نہیں رکوا سکتا لاہور آئی کورٹ نے پہلے اسے کہا اللیگل ہے سپریم کورٹ نے کہا نہیں اللیگل نہیں آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اوپر سے فون چلا گیا ہوگا کیونکہ جو بزنس انٹرسٹ کے گروپس ہیں انہی کے لیے یہ ملک تشکیل دیا گیا ہے ہم اور آپ ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ یہ تو ہے ان کے لیے جو کہ ایک پرسنٹ ہیں جو کہ پلوٹ کاٹ کے بیج کے باہر بھیج سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بلو کی ہے جو اس کے پاس ہی بہراج ہے جس میں ہم بھی ایک پکنک سائٹ ہوتی تھی لاہور کے لیے اب بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ سات ملین اکڑ فیٹ جو پانی تھا پچھلے چند سالوں میں وہ سات ملین اکڑ فیٹ سے کم ہو کے زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو ملین اکڑ فیٹ ہو گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایٹی پرسنٹ وارٹر لیول نیچے آ چکا ہے راوی کی اپنی بات کر لی جائے تو بتایا جاتا ہے پچھلے چند سالوں میں فارٹی ٹو سپیسیز مچھلیوں کی وہاں سے ویسی ختم ہو گئی ہیں کیونکہ جب گندہ نالہ اپنے بنا دی ہے تو وہاں تو انسان نہیں جا سکرے تو مچھلی کیسے سروائف کرے گی اس کے اندر تو یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ راوی کی موت کس طرح سے ہوئی کون کون ذمہ دار ہے اس کا ہندوستان نے بھی ہڈیارہ ڈرین کا سارا پانی بھارت میں چھوڑنا بھارت سے چھوڑ کے راوی میں گرانا شروع کیا ہم نہیں روک سکے اس کو کسی کو کیا بلیم کریں ہم یہ اس پہ مقدمہ کھڑا کریں کہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے ہمارے لئے وہ اپنی ان کی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کی خوشنودی کے لئے ہمارے لئے تو نہیں ہے اگر ہمارے حصے میں کوئی چیز آتی ہے ہم بھی یہی صورتحال کرتے ہیں لیکن چونکہ اب ہم سٹوریج سائٹس نہیں بنا رہے تو باقی سارے دریاؤں کبھی جلد یہی حال ہوگا یا سلاب آئیں گے یا پانی ختم ہو جائے گا اس ساری بحث کا حل یہ ہے کہ ایشیوز کی سیاست کی طرف آ جائیں چھوڑ دیجئے کہ کس نے اسمبلی کے اندر کس کو گالی دی یا کس نے کسی کو یہ کہا کہ تم امریکہ کے ٹٹو ہو اور بکے ہوئے ہو یا کس نے اس طرح کے ٹانٹس کیے اس ڈسکور سے باہر نہیں آئیں گے یہ سیریس مسائل حل نہیں ہو سکتے تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو سٹوریج سائٹس بنانی پڑیں گی مینگروف کے فورس لگانے پڑیں گے تاکہ فلڈنگ سے بھی بچ چکیں اس کے علاوہ جو انتیس ارب ڈالر کا پانی ہم ہر سال ضائع کر رہے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے سائٹس بنانی پڑیں گی پولیٹیکل کنسنسز لانے کے لیے جس میں صوبے اعتجاج نہ کریں جب کسی ڈیم کے بنانے کی بات ہو تو سب کو ایک جگہ بٹھا کے بات کروانی پڑے گی نہ کہ ان کے گھروں میں چاپیں ماریں اگر وہ صدر کے کینڈیڈ بن جائیں تو تو جب تک یہ پیریفریز کے ساتھ ہم زیادتیاں بن نہیں کریں گے کنسنسز نہیں ڈیولپ ہو سکتا اسی طرح یہ وارٹر ریزروز ڈپلیٹ کرتے رہیں گے فریش وارٹر کم ہوتا رہے گا دنیا میں سب سے زیادہ گلیشئر اس خطے کے اندر ہیں جو کہ سب سے تیزی سے پگل رہے ہیں جو کہ کٹیسٹرفی ہو سکتی ہے اینا تو لیون کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ پاکستان سب سے زیادہ ڈسٹروائے ہونے کا جو امکان ہے نا جو پاکستان کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے وہ اسرائیل یا بھارت یا امریکہ نہیں وہ انوائرمنٹ ہے تو اس انوائرمنٹ سے لڑنے کے لیے جو پلان چاہیے وہ آج سے بننا نہ شروع کیا تو پھر پاکستان ایک سٹنگ ڈک ہے اس کے سامنے یہاں پانی یا ختم ہو جائے گا یا اربن فلیڈنگ شروع ہو جائے گی اس کو روکنے کے لیے نیشنل ڈسکورس پیدا کرنا پڑے گا تینکیو